اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لئے اقدامات جاری لاہور سمیت مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لئے گیارہ لاکھ روپے فنڈز جاری پنجاب پولیس میں نئی بھرتیوں کا سلسلہ عملی مرحلے میں داخل لاہور سمیت مختلف ازلا کی پولیس لائنز میں کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبلز، ڈرائیور کانسٹیبلز اور ٹیفک اسسٹینٹس کے جسمانی ٹیسٹ اور پرمائش کا عمل جاری پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں پچپن ہزار سات سو تیتیس ایمجنسی کالز موصول ہوئی چار ہزار پانسو بتیس کالز پر بروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ چالیس ہزار سات سو چونسٹ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آنین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چوبیس ایلیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ویرچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے نو سو بائس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی لاہور پولیس کی بڑی کامیابی لاہور پولیس نے کیا اندے قتل کا مہمہ حل پولیس نے دو گھنٹے میں مولزیم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران کی زیرہ صدارت مہانہ کارکردگی میٹنگ کا انقاد اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے بروقت کاروائیاں کرنے کے احکامات ڈاکٹر اسمان انور کی جانب سے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈز جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے گیارہ لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے لاہور پولیس کے کانسٹیبل رانہ ادنان، الیٹ فورس راجنپور کے کانسٹیبل محمد علیم کو طبی خراجات کے لیے اڑھائی اڑھائی لاکھ روپے، سی ٹی ڈی رہیم یار خان کے سب انسپیکٹر زیاہ حق کو علاج معالجے کے لیے تین لاکھ روپے راول پنڈی کے سب انسپیکٹر عزاز عظیم کو علاج معالجے کے لیے دو لاکھ روپے اور رحیم یار خان کے کانسٹیبل امرہ احسن کو علاج معالجے کے لیے ایک لاکھ روپے دیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کی ہدایت پر پنجاب پولیس میں گیارہ ہزار سے زائد بھرتیوں کا عمل مرحلہ وار جاری ہے ریکریوٹمنٹ بورڈ میں شامل سینئر افسران کی زیرے نگرانی میدواروں کے فیزیکل ٹیسٹ مکمل کیے جا رہے ہیں قائد و زوابت پر پورا اترنے والے نجوانوں کو میرٹ کے مطابق پولیس فورس کا حصہ بنایا جائے گا اس حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نجوان اور خواتین امیدواروں کو پولیس فورس کا حصہ بنایا جا رہا ہے پولیس فورس میں مرتی کا عمل مکمل شفافیت اور جاری کردہ ایس او پیس کے مطابق مکمل کیا جائے گا محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس کیا رہا چانیے اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 145 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 178 پنجاب انیورسٹی 165 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 1098 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو مہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور ملزم آمیر شہزاد کا مقدول شویب کے ساتھ ایک ہزار کے لیند دن کا جھگڑا ملزم نے فائرنگ کر کے شہری شویب کو قتل کر دیا انویسٹیگیشن انمران کشور نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سٹی انویسٹیگیشن منزدہ کرامت کو اندے قتل کو ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سومپا تھا ایس پی سٹی انویسٹیگیشن نے انچارج انویسٹیگیشن پولیس لوہاری گیٹ کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دی انچارج انویسٹیگیشن علی رضا نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے اندے قتل کے ملزم آمیر شہزاد کو دو گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملزم کو سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدل سے گرفتار کر کے آلائے قتل پسٹل بھی برامت کر لیا گیا ڈی پیو نے تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت کی کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں چلان مقدمات مرتب کر کے بروقت داخل عدالت کروائے جائیں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور اندراج کے متعلق کاروائی کو یقینی بنائیں اور پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی جائے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز